اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوشحاب دید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کیر خیرے سے ہوں گے آج کے ولاگ میں آپ کو میں ایک روٹین کی جو چیزیں گھر میں ہو رہی تھی علماریوں کا کام ہو رہا تھا وہ میمان ہے اور ایک میرا کزن کا بیٹا بھی آیا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں لیکن تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کل جو ہے میر منظور حسین خان پاور کی سر پینچی میں اور گوز بچ خانمار شہریار خانمار کی کوششوں سے نارجا اور اوڈو برادری کی درمیان میں جو تصادم تھا تقرار تھا یا جو ترازہ چل رہا تھا کوئی دس گیارہ سال سے جس میں کوئی گیارہ جانے ضائع ہو چکی تھی اور علاقے میں ایک خوف اور حراس والی صورتال تھی دونوں برادریہ ایک دوسرے کے اوپر موقع کی تلاش بہتی تھی اور حملے کرتے تھے جس کی وجہ سے علاقے میں تعلیم کا برا حال تھا اسکول بنتے اور جو کھیت ہیں فصل ہیں وہ ان کی کاشت نہیں ہو رہی تھی اور دونوں برادریوں کا بڑا نقصان ہو رہا تھا اس میں میں چھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ خیرپر کے جو سیاستدان ہیں جو خیرپر کا جیلانی آوس ہے یا وسان آوس ہے ان کا رول کوئی اتنا مصبت نظر نہیں آیا شکارپر سے آ کر گوسمش خانمار امیر بنظر خانمار اگر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو یہ خیرپر کے جو اپنے آپ کو والی کہتے ہیں یا خیرپر کے جو وارث کہتے ہیں اور ایک کا ڈی سی تینات ہوتا ہے دوسرے کا ایس پی تینات ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس مسئلے کو اس تصادم کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا ایک بار بس جعوید علی شاہ یعنی بیڑ میں تقافلہ لے کر گئے تھے دونوں برادریوں کے پاس لیکن میرے خیال میں جعوید شاہ یا میرے بھٹو کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور جو نفیسہ شاہ ہے اور قائب علی شاہ ہے وہ ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیتے اور دوسرے طرف وسان ہے جو ہے منظور سر وسان نواغ خان وسان تو ان کا بھی کوئی اتنا رول چاہ نہیں ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو خیرپر کے سیاستدان ہیں آگے بڑھ کر انتظام کو استعمال کر کے یہ مسئلہ حل کرا سکے لیکن برسوں سے یہ مسئلہ چلا رہا تھا اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے اور شکارپر سے آ کر جو دو منجے ہوئے سیاستدان کہہ سکتے ہیں غوث پر شان مہر اور جو ہے نا امیر منظور سر گھانت پاور نے یہ مسئلہ کل لکھی میں فیصلہ ہوا اور وہاں فیصلہ ہوا جس میں جو ہے نا یہ دونوں برادریاں کم شیر ہو گئی دونوں نے آپس میں صلح کر لی اور جو ظاہر ہے جو فیصلے میں ہوتا ہے جو جرم ہوتا ہے یا فائن ہوتا ہے دو کروڑ کے قریب دونوں برادریاں کے اوپر امپوز کیا گیا لیکن یہاں میں خیرپر کے سیاستدانوں کو کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا کہ انہوں نے اس مسئلے کو اس جھگڑے کو اس جو ہے نا تصادم کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا رہی کیا اور وہ بس جس طرح شتر مغم ریت میں اپنی چوچ دھنس لیتا ہے اسی طرح انہوں نے کردار ادا کیا اور پیپلز پارٹی کی پوری قیادت جو ظلے سے لے کے صوبے تک ہے یا ملک تک ہے ان کا کردار مایوس کن تھا قائم علی شاہ کموں بیش جس کو کوئی آپ سمجھیں اسی سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی اور خیرپر میں سیاست کرتے ہوئے اور کئی بار وہ وزیر اللہ بھی بنے ہیں لیکن انہوں نے اس مسئلے کو کرنے میں کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا برحال جو بھی ہوا درست ہوا اور یہ ایک خیرپر ظلے کے لیے اچھی خبر ہے اور خاص طور پر نارج اور اوڈو برادری کے دونوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلاح میں ہو گئے ہیں اور جو ہے نا خیرپر ظلہ ایک بار پھر امن کی طرف راگب ہوگا اور پریالوں کا جو گھوٹ کا علاقہ جو ویرانے کا منظر پیش کر رہا تھا وہ دوبارہ لوگ اپنی کھیتی باری کریں گے فصل کاش کریں گے اور جو بچے تعلیم سے محروم تھے وہ تعلیم حاصل کر سکے گے ابھی ہم آپ کے ساتھ کوئی اور چیزیں شیئر کرو گا ابھی جو میمان آئے ہیں ان کے لیے دوپر کا خانہ تیار ہوگا ہے یہ ہماری الواریاں تقریباً کموں بشتیار ہونے والی ہیں اور عزت علی اسپیشلی آج آئے ہمارے ساتھ ملنے کے لیے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ اب میمانوں کے لیے تیار ہوا ہے کڑی پکوڑا بڑا لذیذ اور زبردست خانہ ہوتا ہے سواد والا ہوتا ہے میرے گھر میں بڑے شوق سے بنتا ہے اور خاص طور پر آج مخرمی نکالا تھا تو جو لسی بچی ہے تو وہ ہم نے کڑی پکوڑا بنا لیا ہے ساتھ چکن ہے چکن بھی آج میں لینے گیا تو دو سو پینتیس روپے تھا یہی چکن ایک ہفتہ پہلے ایک سو پچانوے تھا اور آپ دیکھیں چالیس روپے مہنگا ہو گیا ہے آج جس بندے سے بھی ملاقات ہو رہی ہے کہ اسٹاپ ٹو اسٹاپ تیس روپے کرایا ہو گیا ہے اور تھوڑا سا دو پانچ کلومیٹر سے آگے پچاس روپے کرایا ہو گیا ہے کیا کریں کرائے دار کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان کے بھی تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے آج کسی دوست سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ اوگرہ نے پھر پیٹر تیل کی یعنی بجلی کے قیمتوں میں چھیر پر یونٹ اضافے کی نوید سنا دیئے تو اب یہ صورت آل ہے کہ دن بہ دن جو ہے نا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس ظالم پیٹ کو بھی بھرنا ہے جو آپ کبھی بھی بکھا نہیں رہ سکتے جتنی بھی مہنگائی ہو جائے وہ تو بندہ جو ہے نا کھانا تو کھاتا ہے اور کھانے کے برے زندہ کیسے رہ سکتا ہے لیکن اب کیا کریں اس مہنگائی کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پورے بلک کے اندر کرائیم کا جرائم کا رشو بڑھ جائے گا لوگوں نے دائر ہے اپنا پیٹ پالنا ہے اور روزگار کے ذرائع دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں جناب یہ ہے عزت علی جو سی ڈی اے میں سروسز سرانجام دیتے ہیں اور جن کے ہمیں نے ایک بلاغ ویڈیو بھی رکھی تھی جو بلاد ہوئی تھی اور انہوں نے گھر میں دعای خیر کرائی تھی آج ہمارے ساتھ ملنے آئے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں دوپر کا کھانا ہم کھا رہے ہیں ان کے ساتھ ہوتل پہ جانے کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے مجھے ہوتل والے میرے سے پیسے نہیں لیتے کہتے ہیں کہ بڑا ہے اس سے لے کے پیسے عزت علی سے لیتے ہیں میرے سے نہیں لیتے ہوتل والے کہتے ہیں یہ چاچا ہے اور یہ بڑا ہے حالانکہ یہ میرے سے چھوٹا ہے جس ہوتل پہ بھی ہم جاتے ہیں میرے سے بل نہیں لیتے ہیں سے بل لیتے ہیں تو آج یہ آئے ہیں آج آئے ہیں جو ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ میں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رات تجربہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ عمران خان کی حکومت ہے آپ کو پتہ کہ ایک ساٹھ روپے پیٹرول ہو گیا ہے تو قرائے آبیر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں آئے اور لوکل تو ادھر تک مجھے ڈیٹھ سو روپے تقریبہ قرائے یہ میرے چاچو ہیں تو ان سے مل کے بہت آشا ہوا تو یہ دیکھیں اسٹاپ ٹو اسٹاپ تیس روپے قرائے ہو گیا ہے جو اگر پانچ کلومیٹر تھوڑا آگے تو اس کا پچاس روپے قرائے تو یہاں یعنی یہ پندرہ بیس کلومیٹر کا فاصلہ کر کے میرے پاس آئے اور ڈیٹھ سو روپے انہوں نے ایک سائیڈ کا قرائے دیا ہے تو یہ ہے سورتال دیکھیں مہنگائی کی یہ میرے پاس ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے راہ بوسین جو ہے نا سامتے ہو جو علماریاں بنا رہے تھے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک دفاعی ادارے میں اپنی خدمات جراب سرانجام دیتے ہیں بارال ابھی اپنے طور پر یہ ہمارے پاس ہیں تو اب وہ بات کرنا نہیں چاہتے بارال یہ واحد بھائی سے بات کرتے ہیں مہنگائی کے بارے میں یہ بتائے گئے ہیں ناظرین یہ ہیں واحد بھائی لیکن اب انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا مجھے آپ کو میں اس کے بچپن کی دکھاتا ہوں تصویر یہ اس کی نائنٹی ایٹ کی تصویر ہے جب میں ہنیمون پہ آیا تھا اسلامباد تو یہ اس وقت بچپن میں تھے یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے مونیر جو اس وقت دفاعی دارے میں خدمات سرانجام دے رہا ہے اور یہ ان کا وال صاحبہ مراہم جمال دین نارے سامٹیو جو میرے بھائیوں جیسے دوستے اللہ ان کو گری کے رحمت کرے جنت الفردوس بالا مقام عطا فرمائے یہ بارہ چودہ سال پہلے فوت ہو گئے اور یہ میری آپ بائی سال پرانی تصویر ملادہ فرمائے جب ہم ادھر آئے تھے نائنٹی ایٹ میں اس وقت نواز شریف کا دور تھا اور میں یہاں ہنیمون اسلامباد بنانے آیا تھا اس وقت میں کراچی میں اپنی خدمات سرانجام دیتا تھا کسی پولیٹیکل پرسن کے ساتھ تو بہرحال مہنگائی کی باتیں چل رہی تھی اور یہ بڑی اچھی یادیں ہیں یہ دوست اور جو قریبی عزیز دوست ہوتے ہیں فیمیر فرینڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ملنا باتیں کرنا اور یعنی دل کی جو ہوتی ہے باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مواقع دونڈنے چاہیے ہمیں ملنا چاہیے جس سے ایک طرف بندے کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں جو خرافات ہوتی ہیں اور جو آج کل کے مہنگائی کے عالم میں انزیٹ ہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں بندہ بیٹھے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرتا ہے تو باقی آپ کو میں انشاءاللہ جو علمانیاں تیار ہو رہی ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں فائنل شیپ ان کا باقی باتیں باتیں کرتے ہیں میں بھی دو چار نوالے ڈال لوں اس ویڈیو ریکارڈے کی وجہ سے میرا بیٹا بھی چلا گیا جلدی میں کھانا ختم کر کے کیونکہ وہ شرماتا ہے اور ویڈیو میں بہت کماتا ہے ناظرین اب شام ہو گئی ہے یہ گوز کو میں نے دانا ڈالا تھا عبیروں نے کھالیا ہے اور یہ عبیر در کھڑے ہیں اور وہ جو میرے پاس سلکی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو یہ آسٹرلوپ میرے پاس مرگا ہے اور چار آسٹرلوپ این ہے اور تین جو ہیں گولن مرگیاں ہیں اور ایک وائٹ سلکی نر ہے جو اس کی مدہ ادھر کھڑی تھی یہ انڈوں کے لیے ہیں اور انڈے روزانہ دو چار پانچ سات انڈے دیتی ہیں اور ہم اپنے ہی انڈے استعمال کرتے ہیں گھر میں کیونکہ میرے پاس یہ پرانے جو ہے نا شیڈ ہیں جانوروں کے خالی پڑے ہوئے ہیں براندے تو اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور جو نا یہ پتکہ اور پتکی دیکھیں یہ مرگیاں اور یہ ادھر میں نے پھلدار پودے بھی لگائے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ابھی بہار ہے یہ پھوٹ رہے ہیں اور یہ اوپر سیڑیاں جا رہی ہیں ایک براندہ وہ آپ نے دیکھا اور دوسرا براندہ یہ ہے جس میں جانور ہوتے تھے اور ابھی تو یہ خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے بھی میرا ارادہ ہے کہ گھر بناؤں گا یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر گھر بناؤں گا اور یہ دیکھیں ابھی کی صفائی وغیر کرانی ہے کام بہتے کرنے گا لیکن سردیوں کے دن تھے اور اس میں پھر ٹائم بہت چھوٹ ہوتا تھا دن چھوٹا ہوتا تھا تو پھر ابھی کراؤں گا یہ ایسے ہی جھولا ہے کہ کبھی کبھار بچے نیچے آکے اس جھولے پہ جھولتے ہیں یہ میرا حمزل فہ محبوب علی نارجو جو اب آرمی سے ریٹائر ہو گیا ہے اس نے بنا کے دیا تھا میرے آنگوں میں نے آیا تھا اس نے اور بھی لوحیق چیزیں بنا کے دی تھی بڑی دبردستہ یہ کرنے کا پودا لگا ہوا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ ابھی مارچ میں تھوڑی سی آگے گوڑی کر کے یہ در جو یہ پرندوں نے جو دبر تھا بنا دیا ہے بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے در سے آتا ہے پورے گھر کا تو یہاں جو ہے نا انہوں نے ابھی در میرا ارادہ ہے اس کو گنے کو لگا دوں گا اور یہ ایک سلف میرے پاس پرانا پڑا ہوا تھا یہ کبھی اندر پڑا ہوا ہے لیکن یہ آج میں نے اس ترخان سے ٹھیک کروایا ہے دو حصوں میں کرایا ہے ایک حصہ یہ ہے اور ایک حصہ یہ ہے تو اب یہ ارادہ ہے ہمارا کہ یہ جوتوں کا ریک کر دیں گے یہاں سامان کا اور ایک جو ہے نا قرائداروں کے گھر رکھ دیں گے ایک اپنے گھر ہمارے لئے اب کافی ہے تو بس یہ چیزیں ہیں میں نے کسی زبانے میں دو سال پہلے پندرہ آدار میں یہ دو شیلف لیتی کسی دکان نے دکان ختم کہتا دکاندار نے تو میرے پاس ہوتا تھا علی نارے جو اس نے کہا کہ قریانے کی دکان ڈالتے ہیں تو چلا گیا قریانے کی دکان تو نہیں ڈالی لیکن یہ پڑے ہوئے تھے تو ابھی کام آ رہے ہیں اب یہ گوز پانی میں بیٹھے ہوئے پیئر کو میں بھر کے دے دیتا ہوں اور سارا دنیں اس پہ کھیلتے رہتے ہیں یہ میں جب سیڑھی پہ اوپر جاتا ہوں ساتھ سرسبز اور شاداب خیط آپ کو نظر آ رہے ہیں سورج گروپ ہونے کوئے مغرب ہو رہی ہے اور یہ ایک بیو ہے یہ علماری بن چکی ہے اس کو ہینڈل لگ چکے ہیں دیکھیں یہ اس کے شیلف ہے لائٹ پہ شیڈ پڑ رہی ہے اور اس کا رنگ صحیح نظر نہیں آرہا آپ کو بہرحال بڑا خوبصورت کلر ہے علماری کا اور بہت پیاری لگ رہی ہے اس کا نیچے والا کھانے ہیں تو ابھی صفائی ہونے کوئے باگے ابھی سامان سارا بکڑا پڑا ہے یہ گھر کے لوگ ہیں تو بندہ کچھریاں بھی کر رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے دوسری علماری کا کام بھی تقریبا کپلٹ ہو چکا ہے واحد بھائی اب ویلے کھڑے ہیں اور یہ گھر جانے کی تیاریوں کر رہے ہیں دیکھیں دوسری سری علماری میری ایک کی بیگم میں ویٹ گر رہی ہے واحد کی گھر والی جو اس کا انتظار کر رہی ہے کل میں نے اس کی ویڈیو بنائی ویلاغ بنایا یہ گھر دیر پہنچا لیکن ویلاغ اس کے گھر پہلے پہنچ گیا اور گھر والوں نے دیکھ لیا یہ دیکھیں بھی الباری کی وجہ سے جو نا سارا کام بخرا پڑھائے سارے برطن ساری چیزیں عزت علی بھی دیکھیں ماشاءاللہ موبائل پہ مصروف ہیں اور انہوں نے اپنی جو ٹینڈ ہیں وہ ٹوپی میں چھپا لی ہے اور دوسرا دیکھنے والا کہے گا کہ ماشاءاللہ اس کو اتنے گھنے بال ہیں لیکن بال اس کے اب رخصت ہو چکے ہیں امید ہے ناظرین آج آپ کو ناظرین یہ دیکھیں ہم نے پیٹی کھولی ہے نا تو یہ نکلائے سران آئے افضال احمد جب سال کا دو سال کا ڈائی سال کا تین سال کا ہوتا تھا اس سرانے پہ سوتا تھا اور یہ اس کو نانی نے بنا کے دیا تھا اور سامان سے دیکھیں کہ یہ افضال احمد کی پرانی تصویر نے کے لیے بچپن کی چھوٹا ہوتا تھا بالکل جو نا تو یہ آٹھ ماہ کا تھا تو یہ اس کی تصویر ہے افضال احمد کی اب تو ماشاءاللہ یونسٹری تک پہنچ گیا ہے اور بڑی میرے پاس تصویروں کا بہت سارے album پڑے ہوئے ہیں جس میں دوستوں کی رشتے داروں کی اور بہت ساری ان کی پاسپورٹ سائز اور جو کیمرہ سے نکلتی تھی وہ ساری تصویریں اتنے ساری ہیں کبھی میں آپ کو اور بھی شیئر کروں گا تو بہرحال یہ بھی میں نے بچوں کی تصویر بنائی تھی یہ افضال احمد اکرہ اور فاطمہ بطول ماشاءاللہ دیکھیں کتنی کیوٹ سی جو نا تصویریں ہیں یہ افضال احمد پانچ سال کا تھا اور اکرہ جو نا تو افضال احمد تھوڑا بڑا تھا رورسس کلم پڑتا تھا اور اکرہ پانچ سال کی تھی اور فاطمہ جو نایتین سال کی تھی اب تو ماشاءاللہ فاطمہ بھی بارہ سال کی اکرہ پندرہ سال کی اور افضال بیس سال کا ہے تو یہ تصویریں ایک یادگار بھی ہیں اور یہ جو ہم نے ابھی الباری لگوانے کی وجہ سے سامان نکال آیا تو یہ میری بیگم مجھے پکڑاتی دیتی جا رہی ہے کہ یہ دکھاو دوستوں کو اور بڑی زبردست اور شاندار تصویر اور یہ اکرہ جب میری بڑی بیٹی ہے نا سال کی تھی تو اس کی سالگرہ بنائی تھی تو یہ میرا دوست تا سلطان بشیر اب آن لائن میں فوٹوگرافر آئے اور بڑا جینیٹک فوٹوگرافر ہے اس نے یہ اس کی تصویر بنائی تھی اکرہ کی سال کی تو معاشرہ کتنی پیاری ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آج کیا ویڈیو پسند آیا ہوگا کسی اور ویڈیو کسی اور ویڈیو میں آپ سے بلاقات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا حافظ